اسلام علیکم ایٹھ کلاس کے ساتھ ہم نے گلیکسیز کی ٹائپس پڑی تھی تو ان کو ذرا دوبارہ سے ہم ریوائز کر لیتی ہیں جی ٹائپس آف گلیکسیز میں ہم نکل پڑا تھا سپائرل گلیکسیز مطلب کہ ایک ایسی گلیکسی جس کی فلیٹ ڈسک لائک شیپ ہوتی ہے اور اس کو ہم سپائرل گلیکسی کہتے ہیں اور ایٹھ روٹیٹس اباوٹ ایٹھ سینڈر یہ اپنی سینڈر کے ادگرد روٹیٹ کرتی ہے ملکی وے انڈرومیڈا گلیکسیز آر سپائرل گلیکسیز اسی کے ساتھ آپ کے پاس ایلپٹیکل گلیکسیز دی لک دا فلیٹنڈ بولز دی آر آوبل شیپ دی کونٹین موسٹی اول سٹارز آرنڈ دو نوٹ روٹیٹ آراؤنڈ دیئر سینڈر یہ زیادہ در ان میں ان گلیکسیز میں پرانے جو سٹارز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور یہ اپنے سینڈر کے گٹ نہیں گھومتی دی آر موسٹ ابنڈن ٹائپ آف گلیکسیز یہ گلیکسیز کی موسٹ ابنڈن ٹائپ ہے ان دا یونیورس دی آر ڈیم اینڈ آرڈ کیونکہ ان میں آرڈ سٹارز ہوتے ہیں تو پھر ان کی لائٹ بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہے اور یہ ڈیم اینڈ آرڈ ہوتی ہیں جیلی فش گلیکسیز تو جیسے کہ یہ کل بھی آپ نے پڑھا ہے امید ہے آپ نے اس کو یاد بھی کیا ہوگا تو ایک دفعہ ریوائز کر لیں تاکہ آپ کا کنسیپ جو ہے وہ کلیر ہو جائے another amazing type is like a jellyfish swimming across a sea of stars known as jellyfish galaxy they have giant tails looking as blue ribbons of young stars extended away from the galaxy disk more than 30 such galaxies have been discovered jellyfish galaxies جو ہیں وہ تیس سے زیادہ discover ہو چکی ہیں یعنی کہ دریافت ہو چکی ہیں اس کے بعد irregular galaxies جیسے کے نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ان galaxies کی کوئی regular shape نہیں ہوتی تو اس لیے ان کو irregular galaxies کہا جاتا ہے they do not have any district regular shape they are mostly small galaxies of different shapes they are most unusual galaxies جی نیکسٹ ہے ہمارے پاس stars a typical star consist of hydrogen gas جو ایک مقصود star ہے وہ hydrogen gas پر مشتمل ہوتا ہے huge gravitational forces جو gravitational forces ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں squeeze میں نے آپ کو کل بھی بتایا کہ نچوڑ دیتی ہیں یا اکٹھا کر دیتی ہیں the atoms together atoms کو اکٹھا کر دیتی ہیں to form helium along with the release of tremendous amount of energy ان کو وہ جو atoms ہیں hydrogen کے ان کو squeeze کرتی ہیں اور helium بنا دیتی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک بڑی amount energy کی بھی release ہوتی ہے the energy is radiated into space as brightness color sorry the energy is radiated into space as heat and light تو energy جو ہے وہ space میں radiate ہوتی ہے نکلتی ہے heat اور light کی صورت میں stars can be classified by their size mass brightness color temperature and age there are yellow stars red giants blue giants super giants وقت بھی آپ کو stars کا بتایا ہے کہ yellow stars ہو سکتے ہیں red giants ہو سکتے ہیں blue giants ہو سکتے ہیں and super giants ہو سکتے ہیں and white drafts ہو سکتے ہیں our sun is a yellow star for star of medium size and is often called a draft star its surface temperature is 6000 degree celsius چھ取 2017 ہا موسیقی